بندے پرسو اکتمم کرنا سنبھو نہیں ہو رہا ہے تھاکور سے انہیں نے چھٹی مانگی سیسی تھاکور ان کو اُس ساہ دیتے ہوئے بولے اوہ بھائی وہ سب کچھ نہیں ہے دو چار دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے اکشا کر کے ہی آپ کو اس جھمیلہ میں رکھا ہے کارن کٹنائیوں کے بیچ رہ کر ہی آپ کی کرم سکتی ٹھیک رہے گی آپ سست رہیں گے آپ کی آیو بڑھ جائے گی بھدر بیکتی نہ جانے کیا سوچنے لگے تھاکور ایک چھڑ بات مکھ بیمرس کرتے ہوئے بولنے لگے میں نے بھی اپنے پتا کے سممندھ میں ایسے ہی بھول کی تھی سب ہی بولنے لگے پتا برد ہو گئے ہیں ان کو آرام دینے کی ضرورت ہے ان کی باتیں سن کر میں نے اپنے پتا کو بھی اسرام دے دیا تھا پر اچھا نہیں ہوا اکال میں ہی کھونا پڑا ان کو بھدر بیکتی اور کوئی بات نہیں بول سکے کام پر چلے گئے اسی طرح سے دن بیٹ رہا ہے ایک اور گاؤں کے دورورت لوگوں کا نسٹھر چال چلن بردھا چلن دوسری اور آسرم سنگٹھن کے لیے پرچندہ سنگرام تھاکور سب کچھ میں سمتہ رکھ کر چلنے لگے ہیں اُد دیس میں اموگ گتی لے کر اسی پرکار سے ایک دن تھاکور آبیٹھے مچان کے اوپر انیک بیکتی ان کے نکٹ بیٹھے ہوئے ہیں کتھا وارتہ چل رہی ہے کام کاج کے سممندھ میں ایک ایٹ کا پنج بھٹھا جل رہا ہے ایٹ پک جانے پر آسرم کے دالان کا نرمار ہوگا پنج کی آگ کا تاپ کبھی کبھی سریر میں لگتا ہے نجانے تھاکور نے کیا سوچا تد پسچات ایک وقتی سے بولے اس پنج کے نکٹ جائیں اور بھی نکٹ جائیں بھولا نادہ کچھ دور آگے جانے کے بعد اور آگے نہیں جا سکے پنج کی آگ کا تاپ اتنا تبر تھا کی سہن کرنا سمبھو نہیں لوٹ گئے بولے پرچند تاپ ہے تھاکور تھاکور ان کی اور دیکھتے ہوئے بول اٹھے منس کے ہردے میں اس سے بھی پربل چتا کی اگنی جل رہی ہے کتنے لوگ جو اپنے دکھ کی باتیں میرے نکٹ آ کر بولتے ہیں اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے میرا ہردے ان کے لیے روتا ہے میں ان کا دکھ موچن کرنے آیا ہوں بھدر وقتی کے ہردے سے ایک درگھنی سواس نکل پڑا دکھ سے ان کا ہردے بھی دھو دھو کر جل رہا تھا تھاکور کے نکٹ آ کر وہ جوالا سانت ہوا بچپن میں پتا کے مرتب ہو گئی تھی کئی بھائی تھے ایک ایک کر سب ہی کی مرتب ہو گئی گھر میں رہ گئی تھے صرف ان کی بدھوائیں وہ سب سے چھوٹے تھے ویواہ نہیں کیا تھا کن تو گھر میں بدھواؤں کے موں کی اوڑ دیکھ کر سہن نہیں کر پاتے تھے کیسے نرمم اسمرتی تھی تھاکور کے نکٹ آ کر سوک بھول گئے سانتی آئی من میں رات ہو آئی ہے تھاکور بھجنوں پران تسین کرنے کے لئے آئے اسی سمیں ایک گروہ بھراتا آ کر ان کو اپنے دکھ کی باتیں سنانے لگے میں اپنی بات اور کیا کہوں گا تھاکور اس طریقے دربہ بھار سے پریسان ہوں کیسی آکر تک گئے وہ سویم تو پرمانند سے کھا پی کر آرام سے سوتی ہے میں کیا کھاتا ہوں کیسے رہتا ہوں ایک بار بھی جگیا سا نہیں کرتی ہے راک چھو اور اہمان سے سب وسمیں ہو اٹھا ہے من کرتا ہے مارتے مارتے اسے سیس کر دوں یا سویم سیس ہو جاؤں تھاکور نے دھیان سے ان کی باتیں سنی تت پس چاہ ساندھونا دیتے ہوئے بولے آپ کو پانے کی آسا ہے نہیں پاتے ہیں اسی لئے کشٹ پاتے ہیں اس طریقے سے پانے کی آسا تیاک کریں انہے لوگوں کو جس پرکار پانے کی آسا سے رہت ہو کر ارث سہائیتہ کرتے ہیں اسی پرکار سے ان کا بھی پرتی پالن کریں نویل پویتر پرتی سودھ لیں ایک چھڑ چپ رہنے کے بعد پنہ بولے سنے نہیں ہیں سکرات کس طرح پتنی کے درو بہوار کو عملان ودن سے سہن کرتے تھے آپ بھی اسی پرکار سے جیون بیتیت کریں بھدر بکتی بولے میں سہن نہیں کر پاتا ہوں تھاکور میں تو سکرات نہیں ہوں اس طریقے بہوار سے میں دو دو بار آتمہتیا کرنے چاہا تھا آپ کی پکار سن کر چلا آیا نہیں تو کیا کرتا سویم بھی نہیں جانتا ہوں تھاکور بولے دویس بھی ایک پرکار کی آسکتی ہے آپ نیراسکت ہو کر دن بیتیت کریں اسی بھاو میں چلنا ابھی آپ کیلئے اچت ہے انیک سمیں اس طریقہ بہوار دیکھنے کے بعد بھی یہاں تک کی پر پروس کے پرتی آسکتی دیکھنے پر بھی نیراسکت بھاو سے رہنا چاہیے بعد میں اس سے اچھا ہی فل ملتا ہے بھدر بکتی نے تھاکور کے نکٹ پرتیگیاں کی اسی طرح سے اب میں جیون یاپن کروں گا اس پرکار کی کتنی گھٹنائیں نتے گھٹتی ہیں ایک اور کرمی کی بھی ایسی ہی بات تھی اس طریقہ کی بات نہیں سنتی تھی سب سمیں اگراہ بھاو رہتا تھا ہر ویسے میں جھگڑا جھنجھٹ لگا ہی رہتا تھا وہ تھاکور سے بولے میں آسہائے ہو پڑا ہوں تھاکور میرے لئے کوئی بیوستہ کر دیں پہلے سوچا تھا آپ کے پاس نہیں آؤں گا آپ کو ورکت نہیں کروں گا پر بینا آئے اپائے بھی نہیں تھا تھاکور بولے تم کو تو کتنی طرح سے میں بولا ہوں سنتے نہیں ہو میں کیا کروں گا اکت کرمی تھاکور کے چرن تل میں لوٹ پڑے بولے آپ بولے تھاکور اب میں آپ کی بات سنوں گا ہی تھاکور اس کو ایک کاغچ کلم لانے بولے اس کے بعد بولے منصف میں نجھ پربیڑتیوں کی آکانچھا کے پورن کی ٹان سے اسٹ یا اپسٹ کے پرتی ٹان ادھک نہیں رہنے سے اردشت یا سنچت کرم فل کے برد کسی پرکار سفل ہو نہیں پاتا ہے اسے لکھ لو اس بھاو سے چلنے پر ہی تمہیں لاب ہوگا بھدر وقتی چلے گئے روج ایسی سمسیاں لے کر منصف سے ان کے پاس آتے تھے وہ پرائیہ ہی کتھا پرسنگ میں بولتے تھے سب کو پریم کرنا ہوگا جو ہمارے ہیں ان سب کو پریم کرنا ہوگا ان کو پریم کیے بینا سیوہ یتن کیے بینا صرف مجھے پریم کرنے سے میں سنتشت نہیں ہوتا ہوں سبیرے یہاں بیٹھے رہتا ہوں سامنے سے اسٹیمر جاتی ہے من ہی من سوچتا ہوں لگتا ہے اس میں میرا کوئی پریماسپد آ رہا ہے آسا سے پتھکی اور ٹک ٹکی لگائے رہتا ہوں جس دن کوئی نہیں آتا ہے اس دن من ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے دن خالی خالی لگتا ہے جو یہاں آتے ہیں وہ کتنی آسانتی میں آتے ہیں کلانت ہو کر آتے ہیں ہمارا کرتب ہے اس کی سیوہ کرنا یتن کرنا ان کی سمست گلانی کو دور کر دینا تم لوگوں نے مجھے تھاکر بنایا ہے اس لیے ان سمست کاریوں کو مجھے کرنے دو پر میرا کام تم لوگوں کو ہی کرنا ہے جو یہاں آئے اسے لگے کہ وہ ویدیش سے گھر آیا ہے یہ اس کا اپنا گھر ہے تھاکر کے مانو درد کی باتیں کہ کر انت نہیں کیا جا سکتا ہے بیوہارک جیون میں بھی وہے اتنے مدھر ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا کوئی اپنا ہے کرم چنچلتا اس لیے آج بھی منوس سے بھاگتا ہوا آتا ہے ان کے پاس دائی پروس ہیں وہے صرف ویوہارک جیون میں ہی نہیں اتندری بھوم میں ویچرن کرتے ہوئے بھی ہر چھن اسنکھے لوگوں کی کتنی طرح سے رکچہ کرتے ہیں سب گھٹنا کی جانکاری تو نہیں جاننا سنبھاؤ ہی نہیں ہے تب جو کچھ جانتا تھا لکھا ایک دن سے سی تھاکر آسن پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جن بھی ہیں ایٹم بم کی چرچہ چلتے ہی تھاکر بول اٹھے میں یا دی سادھن کال میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا تو اس سنبندھ میں مجھے کوئی دھارنا ہی نہیں رہتی پاگلپن ہونے کے بعد بھی ارثہین نہیں ہے کیا ہوگا نہیں جانتا کیول نام کرتا جاتا کچھ چھن مون رہ کر بولے ہمارے سریر میں کیا نہیں ہے اسے کہ نہیں سکتا ہوں ٹیلی فون آدھکہ ایڈجسٹمنٹ میرے سریر میں ہی ہے وسو برمہانڈ میں جو کچھ ہے وہ میرے سریر میں ہی ہے جن سب اپادانوں کے سم وائ اور سماویش سے یہ وسو برمہانڈ رچت ہوا ہے وہ سنگت بھاو سے ہمارے دے ہوئی دھان میں ہے نام دھیان دوارہ وسلیشن اور سنسلیشن کی سہائیتہ سے جب ہم اپنی سکتہ کو سمکر بھاو سے جان پاتے ہیں تب ہی وسو سممندھی جو کچھ بھی ہے وہ ابھی میں سہج بھاو سے جان پاتا ہوں میں نے ایک بار دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک جہاج میں آگ لگ گئی ہے منصر چتار کر رہے ہیں بھگوان کو پران پر سے پکارنے لگے ہیں دیکھ کر میں استر نہیں رہ سکا ایک بار ہاتھ اٹھا دیا سب ہی بچ گئے کیشتو دا کو لکش کر آپ بھی اس سمیں میرے ساتھ تھے بعد میں سنا گیا کہ فرانس میں سمندر ترد پر ایک جہاج میں آگ لگی تھی ایک بھی آدمی نہیں مرا تھا اور ایک گھٹنا پونا آسرم میں ستسنگ ہو رہا تھا ایک حال گھر تھا اسی میں ستسنگ ہو رہا تھا ہٹھات اندھکار ہو کر میگ نے آکاس کو گھیر لیا سوچا بھی بارس ہونے سے تو مسکل ہوگا کیسا آسچرے کانڈ چاروں اور بارس ہوئی پر وہاں ایک بوند نہیں ہوئی ایک بھکت نے جگیاسا کی بارس کے معاملے میں دیکھا گیا کہ آپ کے اکشانوسار ہی بارس نہیں ہوئی تھاکر ہستے ہوئے بولے آسن بارس کو دیکھتے ہوئے من ہوا کی گھر دوار نہیں ہے اسویدھا ہوگی کشت ہوگا اور ایک گھٹنا تھاکر کہتے ہیں علاوکک کہہ کر اس جگت میں کچھ بھی نہیں ہے کسی ویسے کا کارن نہیں جاننے کہ چلتے ہی لوگوں کو وہاں علاوکک لگتا ہے جس گھٹنا کا اولیک کر رہا ہوں وہاں علاوکک لگنے پر بھی واسطہ لگے گا بہت پرانی گھٹنا ہے پونا ہمائت پر آسرم کا ایک ساندھ پریویش ہے آلاپ آلوچنا کرتے کرتے کافی رات ہو گئی ہے بہت سے بھکت سے سی تھاکر کے نکٹ بیٹھ کر ان کا امی وچن اپ بھوک کر رہے ہیں باہر موسلا دھار واری سو رہی ہے تھاکر گھر میں ایک تک تپوس چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں آج کی آلوچنا میں ایک اپرو آویس جڑا ہوا ہے بھاو بھکتی اور بھاسا ایسی ہی جیونی ہے کہ سبھی منتر مقد ہو کر سن رہے ہیں کتھا پرسنگ میں تھاکر بول اٹھے کیسا ہوتا ہے جانتے ہو جیسے مینٹو مالیکولر ایرنجمنٹ آف دا برین سل بولتے بولتے ہٹھات رک گئے کچھ چھن بات بولے ہاں تو میں کیا بول رہا تھا کشتو دا کشن پرسنگ بھٹا چاریا محاسین پروکت کتھا کا یوگ ستر دھراتے ہوئے جی گیاں سا کی کتنا تن میں ہو کر آپ کیا بولتے جا رہے تھے ہٹھات بیچ میں سورکار کے ان منسکتہ کا کیا کارن تھا مرد مرد ہستے ہوئے تھاکر بولے آسنڈ ڈولنے کی بات سنے ہیں کشتو دا بولے وہ کیسا سیسی تھاکر بولے سنے نہیں ہیں سرکرشن کی کتھا دن کے سمست کام کا سماپت کر اپرانہ کے سمیں ان جل گرہن کرنے بیٹھے ہیں سرکرشن رکمڑی دیوی ہاتھ میں پنکھا لے کر چھل رہی ہے پرثم گراس موہ میں ڈالنے جا رہے تھے کی ہٹھات ہاتھ رکے گیا بولے لگتا ہے اب میرا کھانا نہیں ہوگا میری بلاہت ہو رہی ہے تچھن ان پریتیاک کر کے گھر سے باہر نکل پڑے اس دن پنچ پانڈوں کا مہا دردن تھا دروازہ کے ساف سے کسی کی رکشہ کا اپائے نہیں تھا آسن نبیپد کو سمجھ کر دروپتی ویپد تارن کا نام کرنے لگی اس آکل احوان نے ان کو چنچل کر دیا وہ موہ کا گراس چھوڑ تتچھن وہاں جا اپستیت ہوئے کیشتو دا نے پوچھا یہاں کس نے آپ کو دور منسک کیا سرشی تھاکر بولے ایک ویدھوہ ماں اکیلی رہتی تھی ایک دوراچاری ان کی اپیکشہ میں ہی ساری رات ان کے گھر کے ایک بھاگ میں چھپا ہوا تھا ماں سوچ جائے گی اس لیے باہر نکلی ہے اس اوسر کا لاغ اٹھاتے ہوئے وہ ویدھوہ ماں کو لیے جا رہا تھا میں نے دیکھا اس ویدھو کی ادھپکی داڑھی تھی آنکھ میں سونے کا چسمہ پہنے ہوئے تھا ماں بیاکل کنٹ سے سہائتہ کے لئے چتکار کر رہی تھی میں جب وہاں گیا تو ویدھوہ ماں کا ہاتھ چھوڑ کر پران لے کر بھاگ گیا سونے کا چسمہ ایک کان میں لٹک گیا سلک کی چادر کانٹا میں فس کر تھوڑی فٹ گئی ایک جوتا کیچڑ میں فس گیا وہاں بھاگ گیا کشتودہ کشتودہ سلسی تھاکور کی باتیں سن کر اواپ ہو گئے بولے یا سمست ورل آف ایوینٹ کیا آپ کی ہر چھن نجر میں ہے نجر میں آنا کیا سمبھاؤ ہے کاران سائمولٹینیسلی بہت سنکھک ایوینٹس گھٹتی رہتی ہیں وہ سب آپ کو جسٹی گوچر ہونا کیسے سمبھاؤ ہے تھاکور بولے کوئی ایوینٹس ہی سائمولٹینیسلی نہیں ہوتا ہے ایک ایوینٹ کے اسٹیگنینٹ پوائنٹ کے بیچ اور ایک ایکسپینسن ہے اس طرح سے ورل آف ایوینٹ چل رہا ہے جو آپ آت دسٹی میں سائمولٹینیس لگتا ہے وہ لیکن سائمولٹینیس بلکل ہی نہیں ہے کشتودہ پرسن کرتے ہوئے بولے ایسا یدی ہے تو وشو کی سمست گھٹنائیں آپ اور میں ایک ٹرین میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گپ کرتے ہوئے جا رہا ہوں ہم لوگوں کا گپ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ باہر کے دسچوں پر بھی نجر ہے کنتو ہٹھات ریل لائن کے کنارے کے ہی ایک گھر میں آگ لگی ہے دیکھ کر ہمارا سارا اٹینسن وہی پر جاتا ہے بات چیت رک جاتی ہے اس ورل آف ایوینٹ کا ایک ایک ایوینٹ اس پرکار سے ہی ویسیس بھاو سے اٹینسن ڈرا کرتا ہے کہ اس ٹودانے اس دن اور کوئی پرست نہیں کیا گلپ کرتے کرتے رات ادھک ہو گئی تھی برج گپال دت لکھت گلپ سے ادھرت ساتھ و تی مائی دو ہجار بارہ پیج سنکھا سوٹرہ اٹھارہ انیس اور بیس سے جائے